نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور سلح کلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علا حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں وارٹس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ سیون ایٹ فائی سیون ایٹ فائی سیون ایٹ فار فور ون آن سیکس سکھا انشاء اللہ میں انتازہ ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنتو عبیتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتیتوہو بے وغوئی وحاجتہ فقال لی صلت وقلت اسلو کا مرافقت کا فیل جنہ قال او غیر ذالکا قال او اذا کا قال فا انی الان نفس کا بے کثرت استجود سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے خارجم ہیں میرے آقا کو وضوح کی پانی بیا میرے آقا نے فرمایا اے ربیہ تو میری خدمت کرتا ہے تو میری خدمت میں وقت گزارتا ہے اے ربیہ اے ربیہ آج جو کچھ تجھے مانگنا ہے مانگ لے آج تیرا رسول تجھے عطا فرما دے گا حضرت ربیہ اے ربیہ کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے شہرہ نہیں چاہیے مجھے بادشاعت نہیں چاہیے مجھے حکومت نہیں چاہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے سبحان اللہ اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے آقا مجھے دولت اور عزت نہیں چاہیے مجھے شہرت پادشاہت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے سبحان اللہ میری آفہ نے فرمایا اے ربیہ اور جو کچھ ماغنا ہے ماغ لو آج تیرا رسول تجھے عطا فرمائے گا حضرت ربیہ آرز کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے جس کو یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی آپ کی صحبت مل گئی اس انسان کو کائنات کی ساری دولت مل گئی یا رسول اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تو میرے پیغمبر نے رشاد پرمایا اے ربیہ جب تمہیں کچھ اور نہیں چاہیے جنت میں میری رفاقت چاہیے تو اے ربیہ جاؤ اللہ کے عبادت کرو اللہ کے آگے ساتھ جھکا ہو سجدہ کرو اور اپنے نفس کے اصلاح کرو اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے سبحان اللہ اے سنی مسلمانوں آج کچھ لو کہتے ہیں کہ میرے آقا کو کوئی اختیار نہیں ہے میرے آقا بے گھر اختیار کہے میرے آقا مہتاج ہیں غریب ہیں لیکن اے سنی مسلمانوں اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے یہ فرما کہ دنیا کی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والو مجھے مہتاج نہ سمجھو میں مفتار ہوں سبحان اللہ جب ہی تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکتر شاہ امام احمد رضا خان حاضر مریلوی رضی اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں کہ ہی لبے ایساں سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگرے سے پاتے ہیں شیرے مخالی ہاتھ میں مالکے کونین ہے گوہ باز کچھ رتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اے اس نے مسلمانوں سنو میرے آقا کہتی آس سنو انشاءاللہ ایمان کازا ہو جائے گا یہ ابو دعوت صریف یہ حدیث پاک ہے جو لوگ میرے پیغمبر کے اختیار کے موقع اختیار کے منکر ہیں میرے آقا کے اختیار کے منکر ہیں یہ حدیث پاک کو بغیر ملازہ فرمائیں یہ حدیث پاک ابودہ و شریف میں ہے انعبد الرحمان بن یعنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرن فی الجنت وہ عمرو فی الجنت وہ عثمانو فی الجنت والی جن کل جنت و طلحتو فی الجنت و زبیرو فی الجنت و عبد الرحمان بن عبد کل جنت و سعید ابن اپریس و سعید ابن اپریس و سعید ان کل جنت و سعید ابن اپی و قاس ان کل جنت و آبو بیدت ابن الجر رحمی فی الجنت بخان اللہ ترجمہ سن لو انشاءاللہ ایمان آزا ہو جائے گا یعنی میرے آقا نے فرمایا حضرت عبد الرحمان بن اوپ روایت کرتے ہیں کی آقا نے ارشاد آرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے میرا عمر جنتی ہے میرا عثمان جنتی ہے میرا علی جنتی ہے میرا تلہ جنتی ہے زبیر بھی جنتی ہے عبد الرحمان بن عبد جنتی ہے سعید بن زی جنتی ہے سعید ابن اپریس و سعید جنتی ہے یعنی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابے کرام کو جنت ترجمہ سنا کر ارشاد فرما دیا یعنی یہ تمام حضرت آئے سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ترجمہ سنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سنی مسلمانوں سن لو جب یہ تو میں کہتا ہوں قیامت کے دن تمام لو نماز تمام لو جنت کو تلاش کریں گے جنت صحابہ کو تلاش کریں گے نمازی جنت کو تلاش کریں گے جنت صحابہ کو تلاش کرے گی آجی جنت کو تلاش کریں گے جنت صحابہ کو تلاش کرے گی نمازی پکاریں گے جنت صحابہ علماء پکاریں گے جنت صحابہ حفاظ پکاریں گے جنت صحابہ حفاظ پکاریں گے جنت صحابہ حفاظ پکاریں گے جنت صحابہ تابعی پکاریں گے جنت صحابہ چوہدہ پکاریں گے جنت صحابہ حفاظ پکاریں گے جنت صحابہ وہ دو جن کو چکت کا مجدامی بلای اس مبارک جماعت فلاک و سلام